اَمْ فَيْتَ عَلَى الْحُسْنِ الْعَبَقَى فَوَرَّدُ تَضُوَا وَعَتَنَقَى اللہ کے فضل و کرم سے ہم آج جتنے یہاں بیٹھے ہیں اگر اللہ کوئی حادثہ تھی موت یا طبی موت کسی کو نہ دے تو ہم سب رمضان المبارک کے مہینے کو پا لیں گے رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سروں پہ آ چکا ہے اور ہمارے اصلاف کا ترد عمل اس مہینے کی تیاری کے حوالے سے ایسا تھا کہ چھے چھے ماہ اصلاف دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا اور پھر رمضان کو پا لینے کے بعد چھے چھے ماہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اس مہینے میں کر لی ہیں اللہ رب العزت ان کو قبول و منذور فرم رمضان کا جو مہینہ ہے یہ سارے کا سارا نیکیوں کا موسم بہار ہے نیکیوں کا ایک سیزن ہے کس طرح کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کاروباری حضرات جب کوئی سیزن ہوتا ہے کوئی کپڑے کا تاجر ہو کسی کام کا تاجر ہو اس کا کوئی سیزن ہو رہا ہو تو آپ اگر اس کو یہ بات کہیں کہ گھر آجاؤ گھر والے بھی فون کر کے کہیں کہ گھر آجاؤ اس کو نہ کھانے کی فکر نہ پینے کی فکر کاروباری عروج و بندہ اپنے بیوی بچوں کو پتا کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کال نہ کرنا میرا سیزن چل رہا ہے لوگ اپنا وطن اپنا ملک اپنا شہر چھوڑ جاتے ہیں اس بنیاد کے اوپر کہ ہمارا سیزن ہے ہمیں تنگ نہ کرنا اس بات کا مقصد کیا ہے اس بات کا مفہوم کیا ہے یہ جو سیزن آ رہا ہے اس سیزن کے اندر آپ کو اور مجھے یہ چاہیے کہ ہم اپنی مصروفیات کو کم سے کم کر دیں یارہ مہینے میں نے اور آپ نے کاروبار کیا جتنی میند کر سکتے تھے کی جتنی کمائی کر سکتے تھے استطاعت کے مطابق اس سے بھی بڑھ کے جدوجہد کی اگر کوئی کاروبار کرنے والا ہے اس کو بھی یہ چاہیے کہ اب یہ مہینہ آگے ہے اپنے کاروباری معاملات کو سمیٹے جو طلبہ ہیں جو علماء ہیں جو وائدین ہیں وہ تو ویسے ہی ان مہینوں میں مسجد کے ہو کے رہ جاتے ہیں لیکن جو کاروباری طبقہ ہے خاص طور پہ اس کو میں مخاطب ہوں جو سکولوں کے بچے ہیں جو کالجوں کے بچے اور بچی ہیں آپ سب نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ایک مہینہ اگر ہم اپنے کوئی نوکری پیشہ بندہ ہے کہ ہم اپنے ایک مہینہ چھوٹی بھی لے لیں نوکری سے تو کیا فرق پڑ جائے گا یارہ ماہ ہم محنت کرتے ہیں کماتے ہیں یارہ ماہ جتنا ہم کمانا چاہتے تھے ہم نے سٹرگل کی محنت کی اگر ایک مہینہ اللہ کے لیے خاص کر دیں گے کیا فرق پڑ جائے گا اور کیوں کرنا چاہیے یہ بات بھی یاد رکھیں زندگی کا سارے کا سارا فلسفہ زندگی کا سارے کا سارا مفہوم چند آیتیں جو آپ کے سامنے پڑی ہیں اس کے اندر پسیدہ ہے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے یہ قرآن پاک کی آیت سے بھی ثابت ہے اللہ رب العزت نے آپ کو اور مجھے تخلیقی اس لیے کیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کر سکیں اور تحلیق کا کوئی اور مقصد نہیں ہے اگر اللہ رب العزت نے تخلیق کسی اور مقصد کے تحت کی ہوتی تو آپ کے اور میرے چھوٹے اور بڑے نیکی کے جتنے بھی عامال ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ریکارڈ کرنے کا اتنا امدہ سسٹم نہ بناتا اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے عامال کی ریکارڈنگ کا ایک بہت امدہ سسٹم بنایا ہوا ہے کیا سسٹم بنایا ہوا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رکیب عتید انسان کے حلق سے کوئی آواز ایسی نہیں نکلتی جس کو ریکارڈ کرنے والے فرشتے ریکارڈ نہیں کر لیتے کیا مطلب یہ اس لیے ہے کہ اگر آپ کوئی نیکی کا چھوٹا سا کام بھی کرتے ہیں سبحان اللہ کا ریکارڈ ہو گیا الحمدللہ کا ریکارڈ ہو گیا نیکی کا کوئی بھی کام مو سے بھی ادا نہیں ہوا ریکارڈ کر لیا گیا اسی طرح کوئی گالی نکالی کسی کو برا بلا کا ما یلفظ من قول الا لدیہ رکیب عتید حلق سے کوئی آواز ایسی نہیں نکلتی جس کو حلق بار پھینکتا ہو اور فرشتے اس کو ریکارڈ نہ کرتے اسی پر بس نہیں ہے ریکارڈنگ کا سسٹم آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے کیسی کیسی قرآن پاک میں آیتوں کو نادل کی ہے اِذْ يَتَلَقْكَ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ کوئی انسان بولتا نہیں نیکی کا کام ہاتھ سے کر رہے کوئی انسان بولتا نہیں گالی نہیں دیتا برائی کا کام ہاتھ سے کر رہے اب اشکال پیدا ہو سکتا ہے اس کو کون ریکارڈ کریں گے کرامن کاتبین ہیں اِذْ يَتَلَقْكَ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ دو ریکارڈ کرنے والے دائیں اور بائیں بیٹھیں ہیں کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو تُو کرے اور دائیں اور بائیں والے کی ریکارڈنگ سے بچ جائے کوئی عمل ایسا نہیں ہے خیال پھر بھی پیدا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے سورت کاف میں ریکارڈنگ کی اتنی امدہ مثالیں دیئیں کس لیے؟ آپ کی اور میری ہدایت کے لیے دیئیں اشکال آ سکتا ہے کہ میں نے نہ مو سے لفظ نکال ہے نہ میں نے مو سے لفظ ادا کی ہے نہ میں نے ہاتھ سے کوئی کام کی ہے اب ابھی نیکی کا خیال سوچ ہے ابھی میں نے صرف اور صرف نیکی کا خیال سوچ ہے آپ کو پتہ ہے نیکی کا خیال سوچنا بھی نیکی ہے اب نیکی کا خیال سوچ ہے نہ فرشتہ ریکارڈ کر سکتا ہے نہ دائیں اور بائیں والا ریکارڈ کر سکتا ہے اب کیا کرنا ہے اللہ وہ ہے جو تمہارے دلوں میں اٹھنے والے وسوسوں کو بھی ریکارڈ کر رہا ہے وہ تمہاری شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے آپ سمجھتے ہیں اللہ نے یہ ریکارڈنگ کا جو سسٹم بنائیا بلا سبب بنا دیا ہے کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے کھیل کود تماشے اور اس دنیا کی کمائی کے لیے پیدا کیا بہت ہو گئی یارہ مینے ہم نے سٹرگل محنت جتنی کرنی تھی اپنی استطاعت کے مطابق کر لی اب اتنا عظیم مہینہ آنے والا ہے اتنا عظیم مہینہ اللہ کی قسم صحیح احادیث اگر انسان پڑھنا چرو کر دے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے جو میردبان ہوتا ہے امدہ اس کو مہمان کے آنے کا انتظار ہوتا ہے دیدہ و دل فراش راہ کرتا ہے اپنے گھروں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اسی طرح اللہ رب العزت آپ کے اور میری خوشی کے لیے اور ہمیں ترغیب دینے کے لیے رمضان کی آمد کے وقت جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں کہ میں رب میردبان ہوں یہاں پہ میرے مہمان آنے والے ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے سرکش شیعتین کو جکڑ دیا جاتا ہے کس وجہ سے صحیح حدیث کے الفاظ ہیں ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے اب نیکی کے اندر سب قتلے جانے والے آگے بڑھ اور برائی کرنے والے رک جا کہ اتنا عظیم ہی نانے والے جس کی ہر رات کے اندر اللہ رب العزت کئی ہزار بندے کون سے جن کو یوم کتابت تقدیر میں جہنمی لکھا گیا رات کے وقت آزاد کرتے ہیں شہری کے وقت آزاد کرتے ہیں افتاری کے وقت آزاد کرتے ہیں کن کو جن کو اللہ رب العزت نے کتابت تقدیر کے اندر جہنمی لکھا ہے ان کو آزاد فرماتے ہیں اس مہینے کے اندر اور صحیح حدیث کے الفاظ ہیں جتنا پورے ماں کے اندر اللہ رب العزت نے بندوں کو آزاد کیا پھر رمضان کی آخری رات اللہ اپنے بندوں کی بندگی دیکھ کے اتنا ہش ہوتا ہے پورے مہینے کی تعداد کے مطابق بندوں کو آزاد کر دیتا ہے میں اور آپ کس غفلت کے اندر ہم اس مہینے کی شان و عظمت کو سمجھ نہیں سکے اور اگر خدا نہ ہاستا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف ذرا توجہ کیجئے نبی کریم ممبر پہ چڑھ رہے ہیں تین مرتبہ آمین کہہ رہے ہیں صحابہ نے دیکھا ہی نہیں کہ نبی کریم کے سامنے کوئی دعا ہوئی ہو آپ خود بہد ایک سٹیپ چڑھتے ہیں کہتے ہیں آمین دوسرا سٹیپ چڑھتے ہیں کہتے ہیں آمین تیسرا سٹیپ چڑھتے ہیں کہتے ہیں آمین صحابہ نے دیکھا ہی نہیں کسی کو صحابہ پوچھتے ہیں کیا ماجرہ ہوا آپ کیسے آمین کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلع دیتے ہیں آسمان سے جبریل امین آئے ہیں انہوں نے تین دعائیں کی ہیں اور میں نے تین مرتبہ امین کہا ہے آپ کے اور میرے اس ماہ کے متعلق جو اس حدیث کے اندر مفہوم اور ہمارے مقصد کا مضمون ہے وہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دعا جبریل امین نے یہ کی ہے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے آپ کو جہنم سے عداد نہ کروائے لوگو سوچئے گورو فکر کیجئے کون جبریل اللہ رب العزت کے مقرب ملائکہ میں سے ہیں فرشتوں کے سردار ہیں اور نبی کریم کون ہے انسانوں کے سردار ہیں بلکہ کل کائنات کی مخلوقات کے سردار ہیں ایک فرشتوں کا سردار دعا کر رہا ہے اپنی مردی سے کر رہا ہے فرشتے تو اپنی مردی سے کوئی کام کرتے ہی نہیں وہ تو اللہ کے حکم کے تابعے ہو کے کام کرتے ہیں اللہ گناہ فرمانی کر ہی نہیں سکتے فرشتہ اپنی مردی سے بولتا ہی نہیں اللہ نے حکم دیا کہ دعا کر اور کس سے کر رہے ہیں اللہ سے تو اللہ اس دعا کو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا عام فہم بات ہے لیکن ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے اتنا بڑا مقرب ملائکہ اللہ رب العدد کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اور آمین کو ان کہہ رہے ہیں جس اکیلے کا وزن کائنات کے تمام انسانوں کے وزن سے دیادا ہے نیکی کے اعتبار سے موسیقی